باچپا مانسٹر چپ کیلاش ویجی ورگی نے کانگریس کی دیش ورودی بیان باجی کو لے کر کہا کہ چین کی گھسپیٹ کو لے کر راہل گاندی نے پی ایم موڈی کو گھرنے کی کوشش کی تھی اور پلواما حملے پر بھی سینہ پر سوال کھڑا کیے تھے پاکستان کی سنسد میں پلواما حملے کو سفلتہ بتایا گیا ہے انہوں نے کہا کانگریس ہمیشہ سینہ کے منوبل کو گرانے کا قاری کرتی ہے بی جی پی نیتا کیلاش ویجی ورگی نے کہا پاکستان کی سنسد میں امران خان کے منطری نے بیان دیا کہ پلواما کی گھٹنا ہمارے قوم کی سفلتہ ہے ان سب بیانوں کے بعد ویجی ورگی نے افسوس جاہر کرتے ہوئے کہا کہ پلواما کی گھٹنا ہوئی تب کانگریس کے نیتا یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی جانچ ہونا چاہیے یہ ایک شرین تھے اور ان کے اس بیان کو پاکستان کے اکپاروں نے پرمکروپ سے پرکاشت کر ان کو ہیرو بتایا تھا انہوں نے کہا راول نے بیان دیا ہے کہ پردان منطری موڈی جواب دیں کہ چین کی سینہ بارہ سو کلومیٹر اندر کیسے گھٹ گئی کیلاش ویجی ورگی نے سوال کیا کہ اگر سینہ بارہ سو کلومیٹر اندر گھٹ آتی ہے تو بھوگولو کی ستیتی سے وہ دلی کے آس پاس ہوتی انہوں نے کہا کانگریس کی موڈی سے رائے نیتک پرتیدوندیتا ہو سکتی ہے لیکن دیش کی سینہ کا منوغل گرانے والا بیان صحیح نہیں ہے پرسو پاکستان کی سنسد میں منطری نے امران خان جی کے منطری نے ایک بیان دیا کہ پلواما کی گھٹنا ہمارے قوم کی سفلتا ہے مجھے بہت افتوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کانگریس کے نیتا نے جب پلواما کی گھٹنا ہوئی تھی تب کہا تھا اس کی گمبھیر جانچ ہونا چاہیے یہ ایک شڑی انتر ہے اور نشید رکھ سے ان کے اس بیان کو پاکستان کے اکباروں نے فرنٹ پیج لیڈ دی تھی وہ وہاں ہیرو کی طرح دکھائے گئے تھے ابھی ابھی بیہار جناؤ کے دوران تیجسوی جی اور راہل جی ایک ہی منچ پر تھے انہوں نے بیان دیا کہ پردھان منطری موڈی جی جواب دے کہ چین کی سینہ بارہ سو کلومیٹر اندر کیسے آگئی یعنی ہم سامانی بھوگول جانتے ہو تو بارہ سو کلومیٹر سینہ اگر آ جاتے تو ڈلی کیسے پاس آ جاتے ہیں ایک ایسی راجنیتی دل جو کہ دیش کا سب سے پرانا دل ہے جو یہ دعویٰ بھرتا ہے کہ اس دیش کو ستنستہ ہم نے دلائی اس کے نیتا اگر اس پرکار کی بیان باجی کرے جس سے دیش کی سینہ کا منوبل گری یعنی چائنہ کی سینہ اندر گھس گئی تو یہ پردھان منطری جی کو پر حملہ نہیں ہے یہ دیش کی سینہ کا منوبل گرانے والا بیان ہے میں صرف کانگریس کے نیتاوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موڈی جی سے راجنیتیک ستنستہ ہو سکتی یہ وچاندھارا کا انتر ہو سکتا ہے پر کانگریس کے یہ بیان کیا دیش کے ہیٹ میں ہے کیا دیش کی سینہ کا منوبل نہیں گلا رہا ہے بولے دس دن میں کرجا ماف کر دیں گے ہم چھوٹے کسانوں نے کس جمع کرنا بند کر دیا ویشواس تھا بولا ہے تو کریں گے رین مافی کا پرمان پتر بھی دیا دس دن نہیں تو دس مہینے میں دھوئی جائے گا پر ہوا کچھ نہیں بینکوں نے ڈیفالٹر کر دیا دھنڈ بیاج لگایا پیسہ جمع کرو کہیں سے بھی لاؤ سہوکار نے تین ٹکے مانگا نہیں بڑا تو کڑکی ہوگی باپ دادا کی جمین لگ گئی داؤ پہ پکڑی اچھل گئی گاؤں میں اتنا بڑا دھوکہ لاکھوں کسانوں کی بلی چڑھا دی اپنے لالچ میں کسان کو کرجا مافی سے تھگ لیے یہ پاپ کیا ہے تم نے جواب تو دینا پڑے گا اس پاپ کا جواب ہے آپ کا فوٹ تین نومبر کو مدد آنا بشی کریں بھاجبا کو ووٹ دیں بھائیہ رمیج بھائیہ آئیں خیت کی بخان نہیں کر دی ہے تیکٹر کا کرایا دینا ہے تیری بھابی کو بول دیں بھابی 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 گروی رکھ کے نہیں چکانے ہیں جیب سے نکال کر دینے ہیں کسان ندھی شیوراج نے چار ہزار بڑھا کر دس ہزار روپے کر دیئے اب چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے گرج کا مون نہیں دیکھنا پڑے گا ہاں بھابی جب جب جروت ہوتی ہے نا تو وشواس رہتا ہے کہ ایک شیوراج ہے جو ہمیشہ ساتھ ہے شیوراج ہے تو وشواس ہے سالوں سے ہماری بیٹیاں جن سے ہی لگپتی بن جاتی تھی لادلی آتی تھی لکشمی لاتی تھی پندرہ مہینوں میں لادلی سے لکشمی ہی چھل لی بیٹی کو پھر بوجھ بنا دیا وہ کیسی سوچ تھی جس نے گریب کو بے سہارا چھوڑ دیا گریب کی بیٹی کو پالنے میں ہی چھل لیا پاپ کیا ہے تمہیں جواب تو دینا ہی پڑے گا اس باپ کا جواب ہے آپ کا ووٹ تین نومبر کو مدد آنا وشی کریں بھاجبہ کو ووٹ دیں وہ کہتے تھے چار دھام کی یاترہ کیے بنا کئی نہیں جانے والا میں سرکار بھی تب تیردرسن یوجنہ چلا رہی تھی بہت ہی کم سرکاریں ہوتی ہیں جو بھابناؤں کو بھی سمجھتی ہیں جانے کی پوری تیاری بھی تھی ہم آئی اور پھر سرکار بدل گئی اور تیردرسن یوجنہ بند ہو گئی ہم بجرگوں کی آس تھا کوکوں کو چلا جے پاپ کیا ہے تم نے جواب تو دینا پڑے گا اس پاپ کا جواب ہے آپ کا ووٹ تین نومبر کو مدد آنا وشی کریں بھاجبہ کو ووٹ دیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز